ہیر لائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر سے چیئرمند تحریک انصاف امران خان حافظہ بات پہنچ گئے ہیں امران خان کچھ دیر بعد کسان کنونشن سے خطاب کریں گے جبکہ چیئرمند تحریک انصاف ہیلیکاپٹر کے ذریعے حافظہ بات پہنچے ہیں اسے پہرے ویہاری میں بھی وہ کسان کنونشن سے خطاب کر چکے ہیں حافظہ بات میں کسان کنونشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمند امران خان حافظہ بات پہنچ گئے ہیں امران خان آپ کو بتاتے چلے کہ کسان کنونشن سے خطاب کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر کے ذریعے حافظہ بات پہنچے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے وہاں پر موجود ہیں نیو نیوز کے نمائندے زبیہ ساجد ڈلوں جی زبیہ ساجد ہے اس اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس کنونشن پہ ابھی تھوڑی تیرے پہلے امران خان حافظہ بات پہنچ چکے ہیں امران خان کا جو ہیلیکاپٹر تھا وہ سپورٹ کرونڈ کو اوپر اس نے دو چکر لگائے اور نیچے سے جو کارکنان اور کسانوں کی بڑی تضاد نے نعرے بازی سے ہیلیکاپٹر کا جواب دیا جب ہیلیکاپٹر اوپر راؤنڈ لگاتا رہا اس وقت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کی بڑی تضاد اس چیز میں موجود تھے ہیں نعرے بازی کر رہے ہیں دول کی تھاپ پر بھنگرے ڈال رہے ہیں دول بھی بھج رہا ہے میں آپ کو دول دکھاتا ہوں یہ بھنگرے ڈال رہے ہیں اور ان سے باز بھی کریں گے پوچھیں گے کہ ان کا جوش و کروش کیسا ہے یہ کسان ہے یہ کوئی سیاسی جلزہ نہیں ہے میں بتاتا جلوں بڑی کلیر بات ہے سیاسی جلزے میں ہم نے دیکھا کہ امران خان کے جلزے میں خوادین کی بڑی تضاد آتی تھی ورکروں کی بڑی تضاد آتی تھی کسانوں کی آزاباد کے گردنوہ کے دور دراز سے جو گاؤں ہیں وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں دول کی تھاپ پر بھنگرے ڈال رہے ہیں ان کسانوں سے ہم بات بھی کریں گے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں ان کا کس گاؤں سے تعلق ہے اور کسان کرنونشن کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے یا جو دول ہے وہ بڑی جا رہے ہیں ان سے بات بھی کریں گے یہ بجرم بتائیے گا آپ کس گاؤں سے آئے ہیں کسان کرنونشن میں آپ جا لینے ہیں یہ میرا تعلق رام کے چھتا حافظ آباد سے اور میں اٹلی میں ہوتا ہوں آج اٹلی سے خصوصی طور پر اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئیں اور موجودہ جو حکومت کی پالسیز ہیں اس میں تمام طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ستر فیصد لوگ جو دیاتوں میں آباد ہیں دریکلی اور انڈریکلی ہمارا باستہ ذرات سے کہ اس کا بالکل معاشی قتل کیا جا رہا ہے اسے بالکل ختم کیا جا رہا ہے اور بلکل اس کا جتنے زیادہ ظلم ہو سکتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اس حکومت کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کسان کرنونشن کروانے سے آپ کیا مطالبات حکومت مان لے گی؟ یہ ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اگر ان میں کچھ حص یا کچھ باقی ہوگی بات تو وہ ضرور ضرور اس چیز کی طرف نوٹس کریں گے کیا آپ بتائیے گا کہ آپ کسان کرنونشن میں آئے ہیں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ جو ہماری کپاس کی فصل کا جس طرح وہ چل رہے ہیں دان کی فصل کا جس طرح چل رہے ہیں وہ دیکھو اس میں کتنا زیادہ نقصان ہے ہم اس لیے سارے کٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کومت کو کم از کم کتنا تو پتا چلینا یہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ کسان کرنونشن میں ہم آئے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دھول جو ہے یہ بجائے جا رہا ہے اور یوگ جو ہے پھنگا ٹھیک ہے بہت شکریہ زبیر سازی ڈھلوں دھول بجائے جا رہا ہے کسان کافی پر جوش دکھائی دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اب کسانوں کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ ان کے حقوق کے حوالے سے مختلف جلسے اور کنونشنز مناخت کرئے